ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج کے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں بھارت کے راجے جو کی اٹھائیس ہیں اور کیندر ساسد پردیش جو کی آٹھ ہیں ان کے سبھی مکہ منتری اور راجے پالوں کو دیکھیں گے اس کے ساتھ ہی راجے سباسیٹے کتنی ہیں ویدان سباسیٹے کتنی ہیں اور لوگ سباسیٹے کتنی ہیں وہ یہاں پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے بینہ دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور سور پرثم دیکھتے ہیں عرونا چل پردیش کو جس کی رالدھانی ہے ایٹا نگر اور اس کے مکہ منتری کون ہے پیما کھانڈو اور راجے پال ہیں بگریڈیر بیڈی مصرا جو پرثم میں نے لکھے ہیں وہ ہے مکہ منتری اور شیکنٹ پر جو لکھا ہے وہ راجے پال ہیں سبھی پر یہی لاغو ہوگا پہ ملے جو لکھا گیا ہے وہ مکہ منتری ہے اور شیکنٹ پر راجے پال sidہ پر حال mistakes تو پیما کھانڈو ہے عرونا چل پردیش کے آپ اس کو ایسے یاد رکھتے ہیں کہ عرونا کو پری Hepering ہوا کس سے بیڈی سے یعنی بیڈی کی لت لگ گئی ہے کس کو عرو ان کو یعنی ایسے یاد رکھ لیجئے عرونا چل پردیش کو دیکھتے ہیں عرو ان کو پریم ہو گیا ہے ایسے بیڈی سے یعنی پریم پریما کھانڈو اور بیڈی سے بیڈی مشرا راجے سبا سیٹوں کی بات کریں گے تو یہاں پر ون ہے اور لوگ سبا کی سیٹیں ہیں ٹو اور ویدان سبا کی سیٹیں ہیں یہاں پر سکسٹی منی پور کی بات کریں تو اس کی رادھانی ہے امفال اور مکھے منتری ہیں این ویرین سنگھ اور راجے پال ہیں ڈاکٹر نجمہ حیبتولا تو منی پور کی رادھانی امفال یعنی ایسے کر سکتے ہیں منی فال یعنی گر گئی فال امفال اور آگے دیکھیں گے مکھے منتری ہیں منی پور کے منی کو ایسے یاد رکھ شکتے ہیں منی کو دھارن کرنے والے کیا ہوتے ہیں ویر ہوتے ہیں ان کی تلنا کوئی بھی نہیں کر شکتا ٹھیک ہے تلنا کوئی نہیں کر شکتا ان کی جو منی دھارن کرتے ہیں یعنی منی پور کی جو مکھے منتری ہیں وہ ہیں ویرین سنگھ اور ڈاکٹر نجمہ حیبتولا جو ہے وہ کیا ہے راجے پال راجے سبا سیٹوں کی بات کریں گے تو وہ ہی ون ہے اور لوگ سبا کے سیٹیں ٹو ہیں اور ویدان سبا سیٹیں ہیں سکسٹی نیکسٹ بات کریں گے میگہ اللے کی جس کی راردھانی ہے سیلونگ اور مکھے منتری ہیں کونریڈ کے سنگھما اور راجے پال ہے ستی پال ملک تو آپ اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ میگہ اللے میگ لے لیجئے میگوں کا جہاں پر شنگم ہوگا یعنی سنگم ہو کر جہاں پر برسیں گے نا وہ بھومی تو کیا ہوگی مالک ہوگی یعنی سب سے اپ جاؤ ہوگی مالک تو ایسے کر لیجئے میگہ اللے کا جہاں پر میگوں کا جہاں پر شنگم ہوگا وہ بھومی کیا ہوگی مالک ہوگی تو شنگمہ سے یعنی سنگم سے یاد رکھیں گے سنگمہ یعنی کونریڈ کے سنگمہ جو ہیں مکھے منتری ہیں اور ستی پال ملک جو ہیں یہاں کے راجے پال ہیں اور شیٹوں کی بات کریں گے تو راجے سبا سیٹیں ہیں ایک اور لوگ سبا دو ہیں اور ویدان سبا سیٹیں ہیں ساٹھ ناغہ لینڈ کی بات کریں گے تو اس کی راجہ دھانی ہے کوہیما اور اس کے مکھے میں تری کون ہیں نیفیو ریو اور راجے پال ہیں آر این روی تو آپ اس کو ایسے یاد رکھتی ہیں ناغ 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 کون ہے نیفیو روی ہے ناغ کون ہے نیفیو روی ہے ناغ تو اس کی بات کریں ہم سیٹوں کی وہی بات ہیں راجے سبا سیٹیں ہیں ایک اور لوگ سبا دو ہیں ویدان سبا سیٹیں ہیں ساٹھ میجورم کی بات کریں گے میجورم کی راجہ دھانی آئی جول اور یہاں پر مکھے منتری ہیں جور متھنگا اور جو راجے پال ہیں وہ کون ہے شری دھرن پلے تو آپ اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں میجو سے یاد رکھ لیجے مجے کرو جور اجمائز مت کرو اور دھرنے مت دو ٹھیک ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ میجو یعنی مجے کرو جور اجمائز مت کرو بھئی دھرنے مت کرو جور مت لگاؤ اور دھرنے مت کرو ٹھیک ہے تو اسی سے یاد رکھ لیں گے جور سے جور متھنگا جو ہے مکھے منتری ہیں اور راجے پال کون ہو گئے دھرنے مت دو یعنی سری دھرن پلے یعنی مجے کرو جور اجمائز مت کرو اور دھرنے مت کرو اور یہاں پر دیکھیں راجے سبا سیٹیں ہیں ایک لوگ سبا سیٹیں ہیں ایک اور ویدان سبا سیٹیں ہیں چاریس نیکسٹ بات کریں گی سکم کی جس کی راج دھانی ہے گنگ ٹوک اور یہاں پر پریم شنگ تمانگ جو ہے مکھے منتری ہیں اور گنگا پرشاد یہاں کے راجے پال ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کم سکم کم سے یاد رکھیں گے یہاں پر مکھے منتری اور ہمیں راجے پال یاد کرنے ہیں تو کیسے یاد رکھیں گے کم مانگا کرو بھئی گنگا سے گنگا سے کیا مانگا کرو کمں تو کم سے یاد رکھم بھئی شنگ ہو کم کا نام دیکھتے ہیں ہمیں مکھے منتری اور راج اپالی آد کرنے ہیں تو Vin ni سی بات ہے سکم یعنی کم مانگو بھئی گنگا سے کس سے گنگا سے کم مانگو آپ یہاں پر جب جاتے ہیں تو وہاں سے بہت چیزیں مانگتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا تو اس سے کیا کرنا ہے مانگوں وہ کم مانگ تو کم یعنی مانگوں سے مانگ سے یاد رکھیں گے تمانگ یعنی پریم سنگھ تمانگ اور گنگا پرشاد راجع پال ہیں یہاں کے اور سیٹوں کی بات کریں تو لوگ شبہ سیٹھ ایک ہے راجع سبہ سیٹھ ایک ہے اور ویدان شبہ سیٹھیں 32 ہیں کہاں کی سکھ کم کی تریوپورا کی بات کریں گے جس کی راگ دھانے جو کیا ہے اگر تلا اور وپلو کمار دیو مکھے منتری ہیں اور راجع پال ہیں رمیس بیس لوگ سبہ سیٹوں کی بات کریں گے تو دو ہیں راجع سبہ سیٹوں کی بات کریں تو ایک ہے اور ویدان سبہ سیٹے ہیں ساٹھ تو کیسے یاد رکھیں گے تریوپورا یعنی کوئی بھی کاری جب پورا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے وپلو یعنی جھگڑا وپلو ہوتا ہے یہی بیس ہے آج کے ٹائم میں یعنی کوئی بھی کاری جب پورا نہیں ہوتا تو وپلو ہوتا ہے ہر گھر میں یہی بیس ہے آج کے ٹائم میں ٹھیک ہے ایسے یاد رکھ سکتے ہیں آپ کو آپ اس کو یعنی کوئی بھی کاریہ ہے پورا نہیں ہوا تو وپلو ہوگا آج کے ٹیم میں یہی بیس ہے ہم یہاں پر یاد کر رہے ہیں کیا مکھے منتریوں کو اور راجعے پالوں کو اس کی طریق میں نے شکم پر جب درے پڑھائے تھے وہاں پر بھی میں نے یہاں پر شکم کی ایک طریق بتائی تھی کم سے ہی بتائی تھی یعنی کیا طریق بتائی تھی کم جلے بھی کھا نوٹھو یعنی ناتھولا درلا اور جلے پلا درلا جو کہاں پر ہیں وہ ہیں شکم میں تو ان ٹرکوں کو تھوڑا دھیان رکھئے گا کیونکہ ایک دوسرے سے ہی انہی سے نکلتی ہیں ٹرک تو یہاں پر میں نے کم سے منا دیا کہ کم مانگو گنگا سے ایسے کر دیا تو ہمارے مکھے منتری اور راجعے پال نکڑ کر آئے اور درے جب میں نے پڑھائے تھے تو میں نے بتایا تھا کم جلے بھی کھا ناتھو ٹھیک ہے تو اس سے ہم نے نکالا تھا جلے پلا درلا اور ناتھولا درلا کہاں پر ہیں سکم میں اوڈیسا کی بات کریں گے تو اس کے جو مکھے منتری ہیں وہ ہیں نوین پٹنائک اور اس کے جو راجعے پال ہیں وہ ہیں گنیسی لال اوڈیسا کی راجعہ نے کی بات کریں تو وہ ہے بھونیسور اور شیٹوں کی بات کریں لوگ سبہ سیٹے ہیں اکیس راجعے سبہ سیٹے ہیں دیس اور ویدھان سبہ سیٹے ہیں ایک سو سیتالیس تو آپ اس کو کیسے یاد رکھ شکتے ہیں کہ مکھے منتری کون ہے اور راجعے پال کون ہے تو ایسے دھیان رکھ لیجئے اوڈیسا یعنی اوڈا کیا اوڈا کون اوڈا نائک اوڈا یعنی اوڈیسا کا دیکھتے ایک ساتھ نام کیا یاد رکھنا ہے اوڈا نائک پھر لاشٹ میں کس نے بچا لیا گنیس جی نے بچا لیا ٹھیک ہے یعنی ان کے کارے کس نے صد کر دیا گنیس جی نے یعنی اوڈا نائک کون اوڈ گیا نائک لاشٹ میں بچا لیا کس نے گنیس جی نے تو نوین پٹنائک جو ہے مکھے منتری ہے اور راجعے پال ہے گنیسی لال پنجاب کی بات کریں گے تو وہاں کے مکھے منتری ہیں امریندر سنگھ اور وی پی سنگھ بندور جو ہیں اس کے راجعے پال ہیں تو کیسے یاد رکھیں گے پنجاب جو ہے کیا ہے ہمر ہے ہمر ہے کیوں ہے پانچ ندیوں کی بھومی کہلاتا ہے اسی لئے امر ہے ایسے کر لیجئے یعنی پنجاب جو ہے امر ہے یہاں پر کتنے بھی دورے کر لو امر ہے یہ تو پنجاب کیا ہے امر ہے دورے کرے جاؤ یعنی دورے کرے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا کرے جاؤ یہ امر ہے سیٹوں کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لوگ سبہ سیٹے ہیں تیرہ راجعہ سبہ سیٹے ہیں سات اور ویدان سبہ سیٹے ہیں ایک سو سترہ راجستان کی بات کریں تو راجدھانی ہے جائپور اور مکہ منتری ہے سوگ گہلوت اور کل راج مصر جو ہے وہ ہے راجعہ پال سیٹوں کی بات کریں تو لوگ سبہ سیٹے ہیں پتیس اور راجعہ سبہ سیٹے ہیں دس ویدان سبہ سیٹے کتنی ہیں دو سو تو کیسے یاد رکھتے ہیں آپ اس کو راج سے راجستان کو راج سے لے لیجئے راج کرے گا ایسوک یعنی جو سوک مکت رہے گا وہ کرے گا راج ٹھیک ہے راج کرے گا ایسوک کل راج یعنی راج کرے گا کون ایسوک مکت جو ہے یعنی سوک مکت جو ہے وہ کرے گا اور کل کوئی اور کرے گا آج ایسوک کر رہا ہے اور کل کوئی اور کرے گا تو یہ تو ندھارت نہیں نا کہ آج اسوک کر رہا ہے تو کل بھی وہی کرے گا تو ایسے کر لیجئے راج آج جو ہے نا کون کر رہا ہے جو سوک سے مقت ہے وہ کر رہا ہے اسوک ٹھیک ہے کل کون کرے گا کل کوئی اور راج کرے گا تو کل کوئی اور کرے گا یعنی کل راج مصر تمیل نادو کی بات کریں گے تمیل نادو کی راجدھانی ہے چین نہیں اور اس کے مکھے منتری ہیں کہ پلانی سوامی اور بڑھواری لال پروہید جو ہیں اس کے راج پال ہیں لوگ سبھا سیٹیں کتنی ہیں تھرٹی نائن اور راج سبھا سیٹوں کی بات کر لیتے ہیں تو اٹھارہ ہے وہ اور ویدھان سبھا سیٹیں ہیں دو سو چوتیس تو آپ اس کو ایسے یاد رکھ شکتے ہیں تمیل یعنی یہاں سے مل نکار لیجئے مل کس سے مل سوامی یعنی مل سوامی بنواری لال سے ایسے دھیان رکھ لیجئے تھوڑا ایک لین یاد رکھ لیجئے مل کس سے سوامی بنواری لال سے تیلنگانہ کی بات کریں گے تو اس کی راجدھانی ہے ہیدر آباد اور جو مکھے منتری ہیں وہ ہے چندر سیکھر راو اور راج پال ہے تمیلی شائی سندر راجن تمیلی شائی سندر راجن اور راجے سبہ سیٹوں لوگ سبہ سیٹوں کی بات کریں تو یہاں پر لوگ سبہ سیٹیں ہیں سترہ راجے سبہ سیٹیں ہیں سات اور ویدھان سبہ سیٹیں ہیں ایک سو انیس تو آپ اس کو ایسے دھیان رکھ چکتے ہیں کہ تیل لگا چندر کے تب وہ سندر دکھائی دے گا ٹھیک ہے تیل لگا چندر کے تب وہ سندر دکھائی پڑے گا یعنی تیل سے تیلنگانہ چندر سے یعنی چندر کے لگانہ ہے تیل چندر سے راو جو ہیں مکھے منتری ہیں اور سندر لگے گا تو سندر راجن جو ہیں اس کے کیا ہے راجے پال اتر پردیش کی بات کریں تو یہاں کی رادھانی ہے لکھ نو یوگی آدیتینات جو ہیں مکھے منتری ہیں اور آنندی پٹیل جو ہیں وہ ہیں راجے پال تو ایسے کر شکتے ہیں کہ اتر یوگی یا ایسے کر لیجے اتر رہا ہے یوگی کس کے ساتھ آنند کے ساتھ ٹھیک ہے کوئی اتر رہا ہے یوگی اتر رہا ہے کس کے ساتھ آنند کے ساتھ تو یہاں کی بات کریں تو لوگ سبا سیٹے ہیں آستی سورادی سیٹے یہی پر ہیں راجے سبا کی سیٹے ہیں کتیس اور ویدھان سبا کی سیٹے ہیں چار سو تین نیکسٹ بات کریں گے مدھے پردیش کی جس کی راجدھانی ہے بھو پال اور شیو راج سنگھ چوہان جو ہیں مکھے منتری ہیں اور آنندی بین پٹیل جو ہے وہ ہے راجے پال سیٹوں کی بات کریں تو لوگ سبا سیٹے ہیں 39 راجے سبا سیٹے ہیں 11 اور ویدھار سبا سیٹے ہیں 230 آپ اس کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں تو مدھے پکڑ لیجیے مدھے میں شیو جو ہے نا شیو کیا کر رہے ہیں آنند یعنی مدھے میں شیو آنند کے ساتھ ہے آنند ہے ایسے کر لیجیے تو شیو سے شیو راج سنگھ چوہان آنندی سے آنندی بین پٹیل اتر رہا تھا یوگی بھی کس سے اتر رہا تھا یوگی وہ بھی آنند کے ساتھ اتر رہا تھا تو اس سے یاد رکھا تھا ہم نے اتر پردیس کے کون ہے مکھے منتری یوگی آدی تینات ویسے تو یاد ہوں گے آپ کو یوگی اتر رہا تھا کس کے ساتھ آنند کے ساتھ تو آنند سے آنندی بین پٹیل کیرل کی بات کر لیتے ہیں کیرل کی راردھانی تیرو ونت پورم اور اس یہاں کے مکھے منتری ہیں پینا رائی ویجین اور بات کریں یہاں کے راجے پال کی تو وہ ہیں آریف محمد خان اور شیٹوں کی بات کریں تو لوگ شبہ شیٹے ہیں بیس راجے شبہ شیٹے ہیں نو اور ویدھان شیبہ شیٹے ہیں ایک سو چاریس تو کیرل کے مکھے منتری کو آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ دیکھئے کیرل میں سب سے پہلے مان سناتا ہے تو ایسے دھیان رکھ لیجئے کیرل نے پیلایا کیا پیلایا پانی پانی کیا پیلایا پانی تو ایسے تھوڑا دھیان رکھ لیجئے پیلایا یعنی پینا رائی پانچ سب سے پہلے کیرل کی بات آئے تو کیرل نے کیا پیلایا پانی پیلایا تو ایسی سے دھیان رکھنا ہے ہمیں پینا رائی اور وہ پانی کہاں پر گیا لاشٹ میں خان میں چلا گیا یعنی آرک محمد خان جو ہیں یہاں کے راجے پال ہیں نیکسٹ بات کریں گے کرناٹک کی جو کی راجدھانی ہے یہاں کی بینگلورو اور بی ایس یدروپا جو ہیں اس کے مکھے منتری ہیں اور واجو بھائی والا جو ہیں یہاں کے راجے پال ہیں سیٹوں کی بات کریں تو کرناٹک میں لوگ سبھا سیٹے ہیں 28 راجے سبھا سیٹے ہیں 12 اور ویدھان سبھا سیٹے ہیں کرناٹک میں 224 تو آپ اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کرناٹک یہاں سے لے جئے ناٹک ناٹک یدو یدو کسی لڑکے کا نام ہے یدو ناٹک نہ کر یدو بھائی ٹھیک ہے ناٹک نہیں کر یدو بھائی یدو سے یاد رکھیں گے یدو رپا ناٹک کرناٹک ٹھیک ہے ناٹک مت کر یدو بھائی بھائی سے بھائی والا یعنی واجو بھائی والا جھارکھنڈ کے بات کریں گے تو یہاں کی راجدھانی راچی اور حیمنت سورین جو ہیں یہاں کے مکہ منتری دروپتی مرمو جو ہیں یہاں کی ہیں راجے پال لوگ سبہ سیٹوں کے بات کریں گے جھارکھنڈ کی تو چودہ ہیں لوگ سبہ سیٹے راجے سبہ سیٹے ہیں چھے اور ویدھان سبہ سیٹے ہیں اکیاسی تو آپ اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں جھارکھنڈ کا ہم یہ لیں گے خند تو ایسے کر لیجے خند کر دیئے اپنی ہمت سے دروپتی کے خند کر دیئے کنہوں نے کیے تھے کورو نے یعنی ان کی بیشتی کر دی تھی نا پانڈاؤں بہت ہی بلسالی تھے پھر بھی اپنی ہمت سے انہوں نے خند کر دیا تھا تو ایسے کر لیجے خند جھارکھنڈ سے یاد خند سے یاد رکھیں گے اپنی ہمت سے دروپتی کا کیا تھا ایسے کر لیجے ٹھیک ہے جھارکھنڈ ہمت سے یعنی ہمت سورین ہمت ٹھیک ہے دروپتی یعنی دروپتی مرمو نیکسٹ بات کریں گے ہماتشل پردیس کی تو ان کی راجدانی ہے سیملا ہماتشل پردیس کی راجدانی سیملا اور جے رام تھاکڑ جو ہیں یہاں کے مکہ منتری ہیں اور بڈارو دتاترے جو ہیں یہاں کے راجے پال ہیں لوگ سبا سیٹوں کی بات کریں یہاں کی ہماتشل پردیس کی ہماتشل پردیس کی لوگ سبا سیٹیں ہیں چار راجے سبا سیٹیں ہیں تین اور ویدان سبا سیٹیں ہیں اڑھ سٹھ تو آپ اس کو ایسے یاد رکھ شکتے ہیں کہ ہماتشل میں جے کی رام نے کس نے جے کی ہے ہماتشل میں کس نے جے کی رام نے جے کی رام نے بڑی یعنی بڑی جے کی ہے ہماتشل میں کس نے رام نے یعنی ہماتشل میں جے کی بڑی اتنی ہی سی ہے جب بھی ہماتشل پردیس کا نام دیکھیں آپ تو کیا کریں گے ہماتشل میں جے کی رام نے بڑی ٹھیک ہے تو جے کی رام نے جے رام تھاکور اور بڑی سے دھیان رکھیں گے بڑارو دتراتے جو کی راجے پال ہیں ہریانہ کی بات کر لیتے ہیں منہر لال کھٹر یہاں کے مکہ منتری ہیں سکتے دیو نارائن آریے جو ہیں یہاں کے راجے پال ہیں اور راج دھانی جانتے ہیں چندی گڑھ ہے ہریانہ کی لوگ سبہ سیٹے ہیں دس راج سبہ سیٹے ہیں پانچ اور ویدان سبہ سیٹے ہیں ہریانہ کی نبے ہریانہ کو ایسے یاد رکھ لے سکتے ہیں آپ ہرا بھرا ہے ہریانہ تو من کو کیا کرتا ہے موہ لیتا ہے یعنی منوہر من کو موہرتا ہے کون ہریانہ منوہر اور ہریانہ میں من کو موہتا ہے ستے سے تو آپ ایسے یاد رکھ جتے ہیں کہ ہریانہ میں سورادک فصلیں ہوتی ہیں کرسی ہوتی ہیں تو ہریالی ہے ہریانہ من کو موہ لیتا ہے اپنے ستے سے ٹھیک ہے ہریانہ من کو موہ لیتا ہے اپنے ستے سے تو ستے دیو نارائن آریہ جو ہیں یہاں کے راجعپال ہیں گجرات کی بات کر لیتے ہیں گاندینگر یہاں کی رادانی ہے اور ویجائے بھائی روپانی جو ہیں یہاں کے مکہ منتری ہیں آچارے دیو ورت یہاں کے راجعپال ہیں لوگ سبہ سیٹوں کی بات کریں گے گجرات کی تو وہ ہے چھبیس اور راجع سبہ سیٹوں کی بات کریں تو وہ گیارہ ہیں اور ویدھان شبہ شیٹے ہیں ایک سو بیاسی تو گجرات کو ایسے یاد رکھ شکتے ہیں گجرہ کون گجرہ گجرہ ویجے ویجے بھائی گجرہ ہے کہاں سے گجرات سے گجرہ گجرات گجرہ ویجے بھائی ورت لے کر یعنی ایک ورت دھارن کر کر وہ چل پڑا ہے گجرات سے یعنی گجرہ ویجے بھائی ورت لے کر تو گجرات کی رالدھانی گاندینگر ویجے بھائی روپانی جو ہیں وہ ہے مکھے منتری آچار یا دیو ورت جو ہیں وہ ہے راجع پال گجرہ ویجے بھائی ورت لے کر گوہ کی بات کریں تو رالدھانی ہے پنجی اور پرمود شاونت جو ہیں مکھے منتری ہیں بھگت سنگھ کوشیانی جو ہیں یہاں کے راجع پال ہیں لوگ شپہ سیوٹے ہیں گوہ کی دو اور راجع سبہ سیٹے ہیں ون اور ویدھان سبہ سیٹے کتنے ہیں فورٹی چھتیس گڑ کی بات کریں تو رائپور اس کی رالدھانی ہے بھوپیس بھگھیل بھگھیل جو ہیں مکھے منتری ہیں اینو شویا اکے جو ان کی راجع پال ہیں لوگ سبہ سیٹے ہیں گیارہ چھتیس گڑ کی راجع سبہ سیٹے ہیں پانچ اور ویدھان سبہ سیٹے ہیں نببے تو تھوڑا ہنٹ جرور دینا چاہوں گے ہاں پر گوہ یعنی گوہ سے پریم ہے کس کو بھگت کو تو ایسے کر لیجئے گوہ کو کس کو پریم ہے پریم کو ہے بھگت سے گوہ کو پریم ہے گوہ سے پریم ہے بھگت کو ایسے ہے یہ گوہ سے پریم ہے بھگت کو تو آپ интересно تو آپ یہاں سے نکار پائیں گے چھتیس باغ کو یعنی چھتیس باغوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا تو دیکھئے چھتیس باغ ایک ساتھ دیکھنا سمبو نہیں ہے تو یہ سنی سنائی باتیں ہیں یعنی انسویا سنی سنائی باتیں ہیں یہ یعنی چھتیس باغوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا باغ سے یاد رکھیں گے بھگہیل ٹھیک ہے مکھے منطری ہیں نیکسٹ بات کر لیتے ہم بیہار بیہار کی راجہانی پٹنا ہے نیتیس کمار یہاں کے مکھے منتری ہیں اور راجے پال فاغو چوہان ہے لوگ سبہ سیٹے ہیں بیہار کی چالیس راجے سبہ سیٹے ہیں سوڑا اور ویدھان سبہ سیٹے ہیں دو سو تیتالیس تو بیہار کے مکھے منتری تو سبھی کو یاد ہوں گے نیتیس کمار ہے ہمیشہ چرچاؤں میں رہتے ہیں تو یہ میرے خیال سے ایجی ہے اور میں یہاں پر آپ کو راجے پال بتا دیتی ہوں تو آپ اس کو تھوڑا انٹ سے یاد رکھ شکتے ہیں بھاگو بھاگو کرتے رہتے ہیں تو یہ سے دھیان رکھ لیجئے بیہار کے جو راجے پال ہیں بھاگو بھاگو یعنی فاغو چوہان ہے نیکسٹ بات کریں گے اندر پردیس کی وائی ایس جگ موہن ریڈی جو ہیں یہاں کے مکھے منتری ہیں بشوا بھوسن حری چندن جو ہیں یہاں کے راجے پال ہیں اور لوگ سبہ سیٹے ہیں پچیس اندر پردیس کی راجے سبہ سیٹے ہیں گیارہ ویدھان سبہ سیٹے ہیں ایک سو پچیتر کیسے یاد رکھیں گے اس کو تو ایسے کر لیجئے اندر سے یاد رکھیں گے اندھے اندھے بھی ریڈی ہوتے ہیں حری کے درسن کے لیے ٹھیک ہے ایسے کر لیجئے اندھ بھی کیا ہوتے ہیں ریڈی ہوتے ہیں ہر سمیں ہری کے درسن کرنے کے لیے نیکسٹ بات کریں گے اسم کی اسم کی راجدھانی دیسپور اور سربانن سونوال جو ہے مکھے منتری ہے جگدیس مکھی راجے پال ہے لوگ سبا سیٹے ہیں اسم کی چودہ راجے سبا سیٹے ہیں سات اور ویدھان سبا سیٹے ہیں کتنی ہے اکسو چھبیس کیسے یاد رکھ سکتے ہیں اسم اسم میں سورادی کیا ہوتا ہے چائے تو جب بھی سر میں جب درد ہوتا ہے نا کیا پیتے ہیں ہم چائے تو یہ سے دھیان رکھ سکتے ہیں اسم چائے چائے کے لیے کیا ضروری ہے جب سر میں درد ہوتا ہے تو چائے ضروری ہے اور وہ آنم دیتی ہے ٹھیک ہے اور مکھ پر کیا جاتا ہے پھر سے تیج آ جاتا ہے تو ایسے تھوڑا انٹ سے یاد رکھ لیجئے اسم یعنی چائے چائے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ سر میں درد ہے اور چائے پینے کے بعد کیا ہو گیا مکھ بہت خوش ہو گیا یعنی مکھی سے یاد رکھ لیجئے مکھ مکھ میں تیز آ گیا جگدیس مکھی مہراشتر کی بات کریں تو ادھا اٹھا کریں یہاں کے مکھے منتری ہیں اور بھگت سنگھ کوشیاری جو ہے راجیپال ہے اس کے اطریق تو گوہ کے بھی راجیپال ہیں یہ بھگت سنگھ کوشیاری میں نے بتایا تھا گوہ سے پریم کس کو ہے پریم ہے کس کو بھگت کو یہ ٹریک بتائی تھی میں نے ابھی ابھی ہی تو پریم سے پرمود اور بھگت سے بھگت سنگھ کوشیاری اور یہاں پر بھی مہراشتر کے مہاں کون ہے یہاں پر تھاکور ہے تھاکرے جی ہیں سبھی جانتے ہیں یہ گھرانہ صدا سے چلا رہا ہے تو تھاکرے مہراشتر میں کون ہے تھاکرے ادھا تھاکرے ہیں ابھی اور مہاں کون ہے ہماری نظروں میں بھگت سنگھ ہے تو ایسے یاد رکھ لیجئے اور وہاں پر ہم نے گوہ کی دیکھی تھی پریم گوہ سے پریم کس کو ہے بھگت کو اور یہاں مہراشتر میں دیکھیں گے مہاں کون ہے ہمارے لیے سبھی یوہاؤں کے لیے سب سے مہاں کون ہے بھگت سنگھ تو ایسے دھیان رکھ سکتے ہیں راجے پال ہے بھگت سنگھ کوشیاری نیکسٹ بات کریں گے سیٹوں کی بات کر لیتے ہیں لوگ سبہ سیٹ ہیں پانچ اور راج سبہ سیٹیں ہیں تین اور ویدان سبہ سیٹیں ہیں سترہ اتراکھنڈ کی بات کر رہے ہیں ہم تو کیسے یاد رکھیں گے اس سے پہلے جھارکھنڈ 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 میں بھی کھنڈ تھا تو ہم نے یاد کیا کیا تھا کھنڈ کھنڈ کی اپنی ہمت سے ہمت سے کیا کیا تھا دروپتی کا چیرہرن کیا تھا پانڈوں نے ایسا یاد کیا تھا ہم نے تو وہاں پر تھے ہیمنتھ سورین اور دروپتی مرمو وہ جھارکھنڈ سے سمندیر تھی ہماری ٹرک یہاں پر اتراکھنڈ اتراکھنڈ دھیان رکھیں گے آپ اس کو یہاں پر ایسے یاد رکھ لیجے اتراکھنڈ 3 رانی لے کر 3 یعنی 3 رانی لے کر موریا ٹھیک ہے ایسے کر لیجے اتراکھنڈ 3 رانی لے کر موریا ٹھیک ہے 3 سے تریویندرے سنگھ راوت اور رانی سے بیبی موریا اس سے پہلے ہم نے اتراکھنڈ کی سوری کیا ہے اتر پردیس کی بھی یاد کی تھی تو اس میں کیا تھا یوگی اتر رہا تھا یوگی آنند کے ساتھ ٹھیک ہے تو اتر پردیس کے تھے یوگی آدیتنات اور آنندی پین پٹیل اور مدہ پردیس میں مدہ پردیس میں کیا تھا سیو جی کیا کر رہے ہیں آنند کے ساتھ ہیں سیو آنند کے ساتھ ہیں مدھے میں اتراکھنڈ کی بات کریں اترا ہے کون 3 رانیوں کو لے کر پسٹیمی بنگال کی بات کر لیتے ہیں ممتہ بنر جی وہاں کے مکہ بنتری ہیں اور جگدیپ دھنکھڑ جو ہے یہاں کے راجے پال ہیں سیٹوں کی بات کریں لوگ سبا سیٹے ہیں بیاریز راجے سبا سیٹے ہیں سوڑا اور ویدھان سبا سیٹے ہیں دو سو چوران میں پسٹیمی بنگال کی اور پسٹیمی بنگال کی رادھانی کیا ہے کولکتہ تو پسٹیمی بنگال سے یہاں پر لیں گے بنگلہ بنگلے جو ہیں بڑی ہی ممتہ سے بنتے ہیں ایسے ہی نہیں بن جاتے بڑی ممتہ سے بنتے ہیں اور بنگلہ بن گیا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے دیپ جلانے ہیں جگدیپ یعنی دیپ جلانے ہیں ٹھیک ہے بنگلے ہیں بڑی ممتہ سے بنتے ہیں یعنی ممتہ بنرجی اور بن کر تیار ہو گیا ہے تو کیا جلانا ہے دیپ یعنی جگدیپ دھنکھڑ اب ہم دیکھیں گے کیندر شاسد پردیش جو کی آٹھ ہیں ان کو دیکھیں گے پندوچیری کی بات کریں اس کی راجدھانی کیا ہے پونڈچیری اور وی نارائن سوامی جو ہیں اس کے مکہ منتری ہیں اور اوپ راجے پال کی بات کریں تو وہ ہیں کرنبیدی دلی کی بات کریں تو مکہ منتری ہیں ایروند کے جریوال اور اوپ راجے پال ہیں انیل بیجل اور انڈو مار نکو بار کی بات کریں تو راجدھانی ہے پورٹ بل ایر اور اوپ راجے پال ہیں یہاں کے ڈی کے جو سی آپ ان کو کیسے یاد کریں وہ دیکھتے ہیں تو پیڑوچیری کا لیں گے چیری چیری کو نارائن نے کیا کیا بیدھا یعنی چیری کو نارائن نے بیندھا بیندھا سے یاد رکھ لیجی یعنی بیند دیا یعنی بیدی چیری کو نارائن نے بیدھا تو یہاں پر نارائن سوامی اور کیرن بیدی ڈلی کے سبی کو یاد ہیں اربیند کےجری وال ہیں تو اوپ راجے پال کو دھیان رکھنا ہوگا یہاں پر تو نیل یہاں پر ڈلی میں سورادی جیسے کچھ بھی ہو دھرنے وغیرہ یہی پر ہوتے ہیں تو کیا ہے نیل ہے ایسے کر سکتے ہیں کہ ان دھرنوں وغیروں کو روکنے میں کیا ہے نیل ہے یعنی کمجور ہے ویسے یہ ستھل ہے یہیں پر کریں گے لیکن ہم یاد کرنے کی یہ ایک ترین سے ٹرک ہے کہ دھرنوں کو روکنے میں یا جو یہ ودرو کرتے ہیں ان کو روکنے میں دلی کیا ہے نیل ہے یعنی انیل بیجل یہاں کے اوپراج پال ہیں انڈومار نیکوبار کی بات کریں گے تو یہاں پر دیکھئے پانی پانی ہے پانی میں ہے تو بڑے جوش کی ضرورت ہے یہاں پر جوشی ڈی کے جوشی جمہو کسمیر کے بات کریں گے تو جمہو کسمیر کیا ہے نوج ہے ایک ترین سے نوج کر لیجئے کہ نوج ہے ہماری دیش کی جمہو کسمیر راج دھانی ہے شری نگر یعنی نوج سے منوج شنہا اور لوگ سبہ سیٹے ہیں پانچ جمہو کسمیر کی راجے سبہ سیٹے چیار اور ویدان سبہ سیٹے ہیں ایک سو سات اس کے اطریق یہاں پر ہم انڈو مار نکو بار کی دیکھیں لوگ سبہ سیٹے ون ہے اور شبیل راجے سبہ لوگ سبہ سیٹے یہاں پر جیرو ہے اور بات کریں یہاں پر ہم ویدان سبہ سیٹے سوری تو یہاں پر دلی کی تو لوگ سبہ سیٹ سات ہیں راجے سبہ سیٹے تین ہیں اور ویدان سبہ سیٹے یہاں پر ستر ہیں لدھاک کی بات کریں تو راج دھانی لے ہے رادہ کرسن ماتھر اپرا جیپار اور لوگ سبہ سیٹے ون راجے سبہ سیٹے جیرو ویدان سبہ سیٹے جیرو تو لدھاک اور چندگڑ کی بات کر لیتے ہیں چندگڑ یہاں کے کون ہے وی پی سنگ بدنور بدنور اور لکش دیپ کی راج دھانی کعوارتی اور پر فول پٹیل جو ہیں اس کے اپرا جیپار دادر و ناغر حویلی اور دمن اور دیپ کی بات کریں جو کی احال پھلال میں ہی مرج کیے گئے ہیں پر فول پٹیل اس کے اپرا جیپار ہیں یاد کیسے رکھیں گے لدھاک یعنی ایسے کر سکتے ہیں لدھاک یہ بر فلہ چھتر بر فلہ چھتر میں کیون رہتے ہیں رادا کرسن چندگڑ وی پی سنگ بدنور دھیان رکھ لیجے اس کو اور لکش دیپ لکش کو پانے کے بعد ہمارا من کیا ہوتا ہے پر فولیت ہوتا ہے یعنی پر فول پٹیل اور دادر وی ناغر حویلی دمنور دیپ تو ناغر حویلیوں کو پا کر ہمارا من کیا ہوتا ہے پر فولیت ہوتا ہے یعنی پر فول پٹیل تو ہمارا یہاں پر ویڈیو ہوتا ہے کمپلیٹ بھارت کے اٹھائیس راجے اور آٹھ کے اندر ساسد پردیسوں کے ہم نے مکھے منتری اور راجے پال دیکھیں لوگ سبہ سیٹیں ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ ایور پھر سے دیکھ لیتے ہیں تو سورپرثم لےہ کی بات کریں تو بر فیلے چھتر میں کون رہ رہے ہیں رادہ کرشن ماتھو تو رادہ کرشن سے یاد رکھیں گے کون ہے اوپرہ جیپال رادہ کرشن ماتھو اور جمہو کشمیر کی بات کریں تو نوج کون ہے جمہو کشمیر ہے نوج سے یاد رکھا تھا ہم نے منوج سنہ اترا کھنڈ ٹھیک ہے تریویندر سنگ اور بیوی رانی موریا یہاں کی راجیپال ہیں اتر پردیش کی بات کریں گے تو اترا یعنی اترا کھنڈ کی ہم نے تو اترا تری رانیوں کو لے کر اتر پردیش کی بات کریں گے تو اتر رہا ہے یوگی آنند کے ساتھ تو آنند کے ساتھ آنندی بین پٹیل مدی پردیش میں کون سیو جو ہیں آنند کے ساتھ ہیں ایسے کی ہم نے یاد اور پنجاب کی یاد کری تھی کہ پنجاب جو ہنا پانچ ندیوں کے قارن فیمس رہا ہے پویتر بھومی تو پنجاب کیا ہے امر ہے یہاں پر بند کر دو دورے کرنے وہ ایسا فل ہی رہیں گے ایسے کیا تھا ہم نے یعنی مکہ منتری ہے امریندر سنگھ اور بند کر دو دورے بند دورے یعنی بند کرو دورے بندورے یعنی ویپی سنگھ بندورے اور راجستان کا یاد کیا تھا کہ راجستان راج کون کرے گا اسوک جو منوس سوک سے مکت ہے وہ کرے گا اسوک آج تو وہ کر رہا ہے تو کل کون راج کرے گا اس کا پتہ نہیں ہے تو اسوک اور جو ہے کل راج مصر وہ ہے کون ہے راج پاک گجرات کی یاد کی تھی ہم نے کیسے یاد کی تھی کہ ویجے بھائی جو ہے نا ورط لے کر جا رہے ہیں ورط دھارن کیا انہوں نے اور وہ جا رہے ہیں گجرات ٹھیک ہے تو ویجے بھائی روپانی جو ہے مکھے منتری ہیں اور آچارے دیو ورط جو ہیں راج پال ہیں کٹ ناٹک کی کیسے کی تھی کی ناٹک مت کر یدو بھائی یدو بھائی ناٹک مت کر اور ہم نے کیا کیا تھا اس کے بعد اور بات کریں مہاراشتر کی مہاراشتر میں تو تھاکرے جی ہیں ادو تھاکرے اور مہان کون ہے بھگت سنگھ کوشیاری اور بات کریں یہاں پر کیرل کی تو سر پر پانی کیرل پانی پلانے سے یاد رکھیں پینار آئی ویجین اور پانی باد میں کھاں گر جاتا ہے کھان میں تو یہ تھے راج پال اس کے بعد ہم نے کیا دھیان رکھا تھا تمیل لادو تو ہم نے ایسے یاد رکھا تھا تمیل مل سے یاد رکھا تھا سوامی بنواری لال سے مل ایسے کیا تھا تھوڑا دھیان رکھ لیجیے گا اس کو اس طرح سے تیل لگانا کی بات کریں تو تیل لگاؤ گے کسی کے بچے چندر کے تو وہ سندر دکھائی دے گا ایسے کیا تھا ہم نے چندر تیل لگانا کے چندر سے کھڑ راو مکھے منتری اور سندر راجن جو راج پال ہیں اور انڈوبار نکوبار دیپ سمو پانی میں ہے تو اس میں جوش کی ضرورت ہے یعنی دی کے جوش اوڑی سا کی بات کی تھی ہم نے اوڑی سا سے دھیان رکھیں گے اوڑ گیا کون نائک اوڑ گیا اور بعد میں کس نے بچایا گنیش چی نے ممتہ سے بنتے ہیں اور بن گیا ہے تو اس میں دیپ جلا ہو ارون اچل پردیش ارون کو پریم ہے کس سے بیڈی سے اس کے بعد میگ برسے دھرتی پر یعنی سنگم ہوا مالک سے یعنی جب میگ جو ہیں دھرتی پر برسے تو سنگم ہوا ایک طرح سن کا سنگم ہوا تو وہاں کی بھومی جو بہت ہی اپجاؤ ہو گئی تو مالک ہو گئی ایسے دھیان رکھا تھا ہم نے تو لاشٹ میں ہم نے ایسی طریقے سے دیکھا کس پرکار سے ہم نے ٹریک یاد کی ہیں اور آپ کو یہ یاد ہو سکتی ہے تھوڑا دھیان سے